بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کرسپی کرنچی سموسے بنائیں گے ہم آج میٹھے سموسے ہوں گے برکی سموسے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ریسپی کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کر دیا کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی میں فرنڈز میں اور اگر آپ میرے چینل پر آج نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر آگے مت جائے گا ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو فری دیکھنے کو ملے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف کرسپی کرنچی ورکی سموسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کریں گے دو بنانے کے لیے ہم نے اس میں میدہ لے لیا ہے یہ تقریباً دو کپ میں نے میدہ لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے باول کے اندر ون ٹی سپون سال ڈالیں گے اس کے اندر تھری ٹی سپون اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی آئل ڈال کے اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ابھی پانی ہم نے ایڈنی کرنا ہے آئل کے ساتھ اور نمک کے ساتھ میدے کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے میکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے ڈو بنانے کے لیے ہمارا میدہ اب بلکل تیار ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے پانی ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ڈالا کریں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو میکس کرتے جائیں گے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہی ہم نے ڈو بنانی ہے اس کی اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ اس کی ڈو بنائیں گے ہم نے اس کی نارمل سی ڈو بنانی ہے یہ دیکھیں یہ دو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے نہ یہ بہت ہارڈ ہے اور نہ ہی بہت سوفٹ ہے اب اس کو ہم کور کر کے اسٹے دیں گے تھوڑا اس دوران ہم اس کی سٹپنگ تیار کر لیں گے اسٹپنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے دو ہم نے رکھ دیا اسٹے کے لیے اب ہم اس کے لیے ایک لیکوڈ تیار کریں گے یہ 3 ٹی بلی سپون میں نے میدہ لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی گھی بھی میں اس کے اندر 3 ٹی بلی سپون ڈالوں گی 3 ٹی بلی سپون اس میں میں نے گھی بھی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی سی مکسنگ کرنی ہے اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے یہ دیکھئے یہ بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کے ذریعے ہم لیئرز بنائیں گے بہت اچھی سی لیئرز بنائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا دن ہو گیا ہے اب اسٹپنگ تیار کریں گے اسٹپنگ تیار کرنے کے لیے میں نے ون کپ پاورڈر ملک لے لیا ہے نیڈو پاورڈر ملک ہے اس یہ اور یہ لیکوڈ ملک ہے جو کھلا دودھ ملتا ہے یہ وہ دودھ ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کا ہم نے کھویا بنانا ہے میرے پاس کھویا نہیں تھا اس لیے میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں آپ کے پاس اگر کھویا موجود ہے تو آپ کھویا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اس کے اندر ہلکی آنچ میں ہم نے اس کو پکا لینا ہے تھک ہونے تک جب یہ تھک ہو جائے گا تو ہم چولہ بند کر دیں گے دیکھئے تھکنیس آنی شروع ہو گئی ہے اس میں دو منٹ ہم اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے کچھ نرٹس ایٹ کریں گے اس کے اندر میں نے اس میں بادام لے لی ہیں جن کو اچھی طرح سے کرش کر لیا ہے بادام ہیں پستے ہیں اور کھوپ رہا ہے ان کو میں نے کرش کر لیا ہے اب یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالیں گے اور یہ مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اب ہم اپنا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ یہ اچھا خاصا تھک ہو گیا اور جب یہ تھنڈا ہو گا تو یہ اور تھک ہو جائے گا شگر میں نے اس میں ایٹ نہیں کیے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد اس میں میں شگر ایٹ کروں گے یہ سٹفنگ تیار کی تھی اور اس کو میں نے تھنڈا بھی کر لیا ہے 2 تیبل سپون اس کے اندر میں شگر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں مکس کر دوں گی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دو ہماری تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے بال سے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینا ہے اس کو پہلے ہم دو پورشن میں کر لیں گے دو پورشن میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے رول کریں گے اس کو ہم نے رول کر لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے پیڑے کٹ لیں я یہ سارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب اس کی روٹے بیلنےگے ہم برابر سائز کی روٹے بھیلیں گے چھوٹے چھوٹے چھوٹی روٹے بنائیں اس کا ہم نے ساری روٹے بھیل لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے ساری روٹے بھیل لیں چھوٹے پورشن Bruce پہلے ہم اس کو ڈسٹ کریں گے روٹی کے اوپر سے پیار میں اپنیو پسے سے کیening لیکن۔ ایچڈیل کے دیکھا پیار میں اسے پیار میں مکمان کریں اور اسے پیار میں مکمان کریں دوسری روٹی اٹھائیں گے وہ بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے پھر اس کے اوپر میدہ اور گھی کا لیکوڈ بنائے باتا ہم اس میں لگائیں گے اچھا پورشن لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر دسٹ کریں گے ہم میدہ اسی طرح ہم سارے جو روٹیاں ہم نے بیلی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی وہ اسی طرح ایک کے بعد ایک ہم اس طرح سے لگاتے جائیں گے اور ایک کے اوپر ریکھ رکھتے جائیں گے آخر میں جو سب سے آخر میں روٹی ہم رکھیں گے اس کے اوپر ہم گھی نہیں لگائیں گے صرف اس کو ہم نے میدے سے ڈسٹ کرنا ہے ساری روٹیوں کو ہم نے اکیوں پر ایک رکھ کے لیئر بنا لی تھی اب اس کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اور بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو بیل لیں ٹائٹ ہاتھ سے نہیں بیلیں گے کیونکہ اگر ہم ہاتھ کو زرہ سا بھی ٹائٹ کریں گے تو اس کی لیئرز تراب ہو جائیں گے اب سائیڈیں کٹ لیں گے اس کی سائیڈیں کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور پھر اس کے ہم نے سمو سے جس سائز کے بنانے اس سائز کے ہم نے کٹنگ کر لینے ہیں اور پھر ایک کے اوپر ایک رکھ کے ہم برابر سائز کی کٹنگ کر دیں گے یہ ہم نے کٹنگ کر لیا اچھی طریقے سے اس کی اور یہ سائیڈ کے جو اس سائز کے وہ بھی ہم نے کٹ کر کے نکال دیا ہیں اب اس کے ہم سمو سے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے سٹفنگ تیار کی تھی ہم نے سب سے پہلے وہ چھوٹا سا پورشن گھو لیں گے اور سائیڈوں پہ اس کے پانی لگائیں گے سائیڈوں پہ ہی لگانا ہے پانی بہت زیادہ ہم نے اس کی سٹفنگ نہیں رکھنی ہے ورنہ یہ فرائی کرنے میں باہر آ جائے گی تو اسٹفنگ کے برابر سے ہم نے پانی لگانا ہے ہلکا ہلکا سا اور اس کو ہم نے پریس کرنا ہے سٹفنگ کے ساتھ ہی ہم اس کو پریس کریں گے کنارے سے ہم اس کو پریس نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کی کنارے دبائے تو پھر اس کے لیئرز خراب ہو جائیں گے تو اس کی کنارے ہم نے دیکھیں بلکل بھی ٹچ نہیں کیے یہ اسی طریقے سے جب ہم اس کو پرائی کریں گے تو یہ بہت اچھے سے اس کے لیئرز کھل جائیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے سمو سے بنا لینے ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں چھوٹی سی بال لی ہے میں نے اسٹفنگ کی اس کو درمیان میں رکھا ہے سائٹ پہ پانی لگایا ہے اس کے اسٹفنگ کے اور جہاں پانی لگایا ہے اس کو آپس میں جوڑ دیا ہے کنارے سے ہم بلکل نہیں دبائیں گے اس کو ورنہ لیئرز خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ لی اب یہ دیکھئے ہم نے بالکل سائٹوں سے اس کو دبایا نہیں ہے اس طرح سے ہم یہ سارے سمو سے اپنے تیار کر لیں گے سائٹ کی کٹنگ کی تھی ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے پہلے ہی اور دیکھئے یہ اس کی لیئرز کتنی اچھی کھل رہی ہیں اب جو سمو سے میں نے بنا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہ سارے سمو سے تیار ہو گئے ہیں سب کو میں نے فولڈ کر لیا اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اب میں اس کو کڑھائی کے اندر ڈال رہی ہوں فرائی کرنے کے لیے اس کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور بھاگ ہلکی آج پہ اس کو فرائی کریں گے دو منٹ اس کو ہم فرائی ہونے دیں گے بلکل بھی اس میں ہم ٹچنک کریں گے چمچ وغیرہ نہیں ہے ابھی ہم نے چلانا ہے اس میں ذرا سا یہ ہارڈ ہو جائے گا پھر ہم اس کو ایک سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائے گا پھر اس کا ہم سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں لیئر کتنی اچھے سے کھل رہیں گے جیسے جیسے یہ فرائی ہوتا جا رہا ہے ہلکی آج پہ اور اس کی آج تیز نہیں کرنی ہے ہلکی آج پہ ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تب ہی اس کی اچھی سی لیئرز کھل جائیں گے اچھا سا کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اس کی چاشنی میں نے تیار کر لی تھی پہلے چونکہ مجھے اس کی چاشنی تھنڈی بھی کرنی تھی تو ایک کپ میں نے اس میں شگر لی تھی چینی ایک کپ اور آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اس کو میں نے پکا لیا تھا اس میں میں نے دو پنچ زردہ ایک کا رنگ ڈالا تھا خوبصورتی کے لیے اور دو پنچ میں نے اس میں الائچی پاورڈر ڈالا تھا اور یہ دیکھئی یہ تھنڈا بھی ہو گیا اور بہت اچھی طریقے سے یہ تیار بھی ہو گیا ہے اب اس کی چاشنی تو تھنڈی ہے اور گرم چاشنی میں ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں ڈالا ہے اگر ہم اس کو گرم چاشنی میں ڈالیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے جیسے ابھی کرسپی ہو رہے ہیں گرم چاشنی میں جار کی یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو سوفٹ نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو کرسپی ہی رکھنا ہے تو اس کو ہم تھنڈی چاشنی میں ڈالیں گے یعنی room temperature میں ہونی چاہیے چاشنے ٹھنڈی سے مطلب یہ نہیں کہ فریج میں رکھنے رکھی ہو بس room temperature کہ ہونی چاہیے یہ دوسرا بیچ ہم اس میں ڈال رہے ہیں پرائی کے لیے تھوڑے تھوڑے ہی ڈالیں گے زیادہ زیادہ ہم نے ہی ڈالیں گے ورنہ اس کے لئے ارس خراب ہو جائیں گے اب جو سمو سے ہم نے تیار کر لیے تھے اس کو اب ہم چاشنے میں ڈال دیں گے اب یہ سمو سے بلکل گرم ہے اور چاشنی ہماری room temperature پہ ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے چاشنے کے اندر اور بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو ہم نکال دیں گے چاشنے میں سے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ان کی لیئر کھل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ بلکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سے نظر آ رہے ہیں کھانے میں کس طرح کیوں گے بہت ہی مزیدار بنے یہ دیکھیں میں نے اس کو چاشنی میں سے نکال لیا ہے اور یہ اس کی شکل آئی ہے پینل باقی بھی میں اسی طریقے سے فرائی کرتی جاؤں گی اور ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو چاشنی میں ڈالوں گی اور پھر اس چاشنی میں سے نکال لوں گی اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں بنا کے تو آپ اس کنڈیشن میں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ فرائی کرنے سے پہلے آپ اس کو فریز کر لیں کسی ایر ٹائٹ جار میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کو فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو فرائی کر کے چاشنی میں ڈال سکتے ہیں آج کی ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا اس کو میں گارنش کروں گی پستے سے دیکھئے کتنی پیاری لیئرز اس کی علیدہ علیدہ نظر آرہی ہیں اور یہ بہت کرسپی کرنچی بنے ہیں میٹھے سماسے ہیں بہت مزیدار ہیں بلکل یونیک ریسپی ہے اس کی اس کو فریز ضرور کیجے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس باکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے اور ہم بہت محنت کرتے ہیں ایک ریسپی بنانے کے لیے تو اگر آپ لائک کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی انسان محنت کرتا ہے اور اگر محنت کر کے اس کو تاریخ ملتی ہے تو اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے وہ مزید بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد آپ کو کچھ سکھانا ہے اور ہم بہتر طریقے سے اس کو آپ کو سکھا سکیں گے اور اچھے طریقے سے چیزیں آپ کو بتا سکیں گے تو بالکل حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں چلیں پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تو آپ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ